موسیقی الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ ناظرین قیامت کی بہت ساری نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن پرمائی ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ قیامت کے قریب علم دین کم ہو جائے گا اور علم دین کم اس طرح ہوگا کہ علماء کو اللہ رب العزت اٹھا لے گا علماء باقی نہیں رہیں کتابیں بہت ہوں گی لائبریڈیاں بہت ہوں گی لیکن علماء نہیں ہوں گے علماء کی جگہ جہلہ ان مسندوں پر بیٹھیں گے جو مسندیں علماء کے لیے خاص ہیں اور لوگ آئیں گے ان کے پاس مسئلے پوچھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود کچھ نہ کچھ علاو تکہ بیٹھتا آئیں گے ضرور مانا لوگ کہیں گے لوگ ان کو معلومی نہیں مسئلہ تو اس وجہ سے غلہ سلط علم غلہ ملٹا سلطا جو بھی من میں آئے گا وہ بتا دیں گے اور پھر اس پر اسبار کریں گے آج ہماری زمانے میں دیکھئے اقابوں کے نشمنوں پر کرگسوں نے قبضے کر رکھے ہیں اور جہاں علم دین محفوظ رہتا ہے جہاں سے پھیلتا ہے ان پر قبضے ان لوگوں کے ہیں جو سرے سے جاہل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے ان اللہ لا یقبضو هذا العلم انتظان ینتظعو ولیکن یقبضو العلم بقبض العلماء اللہ رب العزت علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھا لیں اس نے اب کتابیں ہی نہیں مل رہی ہیں علم دین کی علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو اپنے پاس بلا لے گا دنیا میں علماء نہیں رہ جائیں گے یا تو دنیا دار رہ جائیں گے یا جاہل لوگ رہ جائیں گے جو عالموں جیسے کپڑے پہن کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم بھی عالم ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے بڑی بڑی ٹھوپیاں بڑے بڑے جبے قبے بڑی بڑی پگڑیاں الگ الگ رنگ کی بنا کر لوگوں کے سامنے ایک ڈراما کر رہے ہیں لوگ علم کے نام سے کچھ بھی جانتے نہیں قرآن جانتے نہیں حدیث جانتے نہیں تفسیر کا پتا نہیں فقہ کا پتا نہیں اور پھر بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جاہل لوگ عالموں کی مسندوں پر بیٹھیں گے لوگوں کو ضرورت پڑے گی کسی مسئلے کی تو ان کے پاس آئیں گے تو یہ کلتے سلتے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے آج کل ہم لوگ ایسے ہی زمانے سے تقریباً گزار رہے ہیں علم کم ہو گیا ہے علماء خال خال کہیں نظر آتے ہیں لیکن علماء کے نام پر بہت سارے لوگ فیلڈ میں موجود ہیں بہت سارے لوگ علماء کا لباس پہن کر عالم بننے کا ناٹہ کر رہے ہیں حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ہمیں دو باتیں بتلائیں ایک تو یہ کہ حقیقی عالموں کا احترام کرو ان کی عزت برقرار رکھو اور دوسری بات یہ کہ بے علموں کو جاہلوں کو بڑے بڑے مسند دے کر علم کی توہین مت کرو بے علم علم کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا علم والا ہی علم کی تعظیم کرتا ہے اور وہی اس کا حق جانتا ہے اور وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو علم کی عزت کرنے عالموں کا احترام کرنے کی توفیق دفعے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی